سبسکرائب کریں میرے چینل سید ساتھ قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ لفظے بیگم کہاں سے آیا اور اس کا مطلب کیا ہوتا ہے عام بولچال میں تو ہم لفظے بیگم کا استعمال بی بی کے لیے کرتے ہیں لیکن اس کا استعمال یہ نہیں تھا بیگم کو ایکسپلین کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک فیملی نیم بیگ کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں بہت سارے لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ بیگ کوئی خاندانی نام ہوتا ہے کوئی فیملی نیم ہوتا ہے دراصل بیگ کوئی فیملی نیم نہیں ہے بلکہ آپ میں سے وہ لوگوں نے جنہوں نے ارتغر ارترو کا جو ڈراما سیریل چل رہا ہے ترکش ڈراما سیریل وہ دیکھا ہوگا اور اس کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ اسے ارترو بے اسی طرح ترگت بے اسی طرح اور اس قسم کے بے کے لفظ استعمال ہوتے ہیں اردو میں ارتغر نام ہے ترکی زبان میں ارترو ہے اس کو میں پچھلی ویڈیو میں آپ کو ایکسپلین کر چکا ہوں تو دراصل یہ بے جب فارسی زبان میں استعمال ہونے لگا تو یہ ہو گیا بے بے سے ہو گیا بے کیونکہ زبانوں کا فرق ہوتا ہے تو چیزیں بدل جاتی تو یہ ایک ٹائٹل کے طور پر استعمال ہونے لگا جیسے آپ نے دیکھا نا کہ ارترو بے یہ آخر میں لگایا جاتا تھا تو اب یہ ارترو بے ہو گیا ترگت بے تھا ترگت بے ہو گیا وقت کے ساتھ ساتھ جب اس کا شاہی استعمال ہونے لگا تو ہوا یہ کہ شہزادوں مغل بادشاہوں کے ناموں سے پہلے لفظ مرزا لگایا جاتا اور ان کے ناموں کے بعد لفظ بیگ لگایا جاتا اچھا پھر اس کا ایک استعمال یہ بھی ہوا کہ جب کسی آلہ شرف والے آدمی کو اونرری بیگ کا خطاب ملتا تو اس کی اولاد کو کیا ہوتا بیگ زادے ہو جاتے کہ یہ بیگ کی اولاد ہیں تو اسی طرح مرزا کا خطاب ملا تو مرزا پھر نام پھر بیگ تو مغلوں کے ہاں یہ چیز آپ کو زیادہ تر ملے گی تو بیگ تو ہو گیا آدمی کے لیے تو عورت کے لیے کیا ہوگا بیگم تو یوں جو ہے سلاوک یا بوزنین جس کو آپ سلجک ایمپائر کہتے ہیں وہاں سے نکلنے والے اس بیگ کے ٹائٹل کو جب فارسی زبان میں استعمال کیا جانے لگا تو یہ ہو گیا بیگ اور اس کا مونس ہو گیا بیگم تو ترکی اور تاتاری زبان کا یہ ایک اعزازی خطاب کسی زمانے میں شہزادگان عمراء اور معززین کے لیے مخصوص تھا لیکن بعد میں فوجی افسروں کے لیے مخصوص ہو گیا سلجوکی ترک یورپ گئے تو بیگ کا لفظ بے رہ گیا اور پھر بعد میں یہ بیگ کے طور پر فارسی زبان میں استعمال ہونے لگا ترکستان میں قدیم ایام سے رواد چلا آتا تھا کہ میدان کارزار میں جو شخص جان کی بازی کرتا ہے اس کو بیگ کے خطاب سے سرفراز کیا جاتا ہے بیگ کے لغوی معنی تو سردار اور چیف کے ہوتے ہیں اور پاک و ہند کے چغتائی اور برلاس مغل اپنے نام کے ساتھ بیگ کا لاحقہ لگاتے ہیں یہ لوگ منگولیا یا ترکستان کے تھے شہنشاہ بابر کے ساتھ ہندوستان آئے اور بیگ کہلائیں بیگم کا لفظ اسی کا مونس ہے بیگم ہی سے بیگی اور بی بی کے لفظ نکلتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں موسیقی